سپریم کورٹ کے مکھے نائدیش رنجنگو گھوئی کیا دیکشتہ والی پانچ ججوں کی سممیدان پیٹ نے دشکوں پرانے ایدھار رمین پر بیواز سنوائی پوری کر لی ہے شیر شدالت میں چالیس دنوں تک چلیس دوسری سب سے لمبی سنوائی کے بعد سممیدان پیٹ نے فیصلہ شرکشت کر لیا ہے اس معاملے میں سترہ نومبر سے پہلے فیصلہ آنے کی امید جتائی جا رہی ہے اسی بیچ آل انڈیا مجلی سے اتحاد اور مسلمی دین کے پرمک اور ہیدرباد سے سانسد اصدودین اویسی نے بھی ایدھم معاملے پر اپنی پردکریہ دی ہے اویسی نے آروپ لگایا ہے کہ انگریس کے دور میں بابری مسجد شہید ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ فیصلہ ایسا آئے جس سے قانون کے ہاتھ مجبوط ہوں بابری مسجد کو گرائے جانا قانون کا مزاگ تھا مہراشت میں ایک جن سبح کو سمبودت کرتے ہوئے اول انڈیا مجلی سے اتحاد اور مسلمی دین پرمک اصدودین اویسی کا ایک ویڈیو پارٹی کے آدھکارک ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوشٹ کیا گیا ہے اس ویڈیو میں اویسی اور ادھا ماملے پر پرتگریہ دیتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں ویڈیو میں اویسی نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کیا فیصلہ آئے گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ فیصلہ ایسا آئے جس سے قانون کے ہاتھ مجبوط ہوں بابری مسجد کو گرائے جانا قانون کا مزاگ تھا اصدودین اویسی نے آروپ لگایا ہے کہ 1986 میں جب بابری مسجد کے تعلق کھولے گئے تھے تب سرکار کس کی تھی اویسی نے کانگریس پر آروپ لگاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اس وقت سرکار کانگریس کی تھی انہوں نے کہا کہ اس وقت ہومنیسٹر کون تھا جب بابری مسجد شہید ہوئی اویسی نے کہا کہ دعا کریں کہ اس فیصلے سے انصاف کو قائم ہونے کا موقع ملیں اب دیکھنا ہوگا کہ اس کو لے کر فیصلہ کس کے حق میں جاتا ہے ایسی تمام خبروں کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہیں ایس پی ای نائن نیوز پر حرش کی ریپورٹ موسیقی